موسیقی ناظرین ہم بات کر رہے تھے نیو ڈراما سیریل عشقہ دے کی کاسٹ کے دیا لائف پارٹنرز کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نامبر اداکار محمود اسلم کی ان کی اہلیہ کا نام امبر نوشین ہے جو کہ خود ایک بہترین اداکارہ ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں انہیں آپ کامیڈی ڈراما سیریل بلبلے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں نامبر اداکار بہروز سبزواری کی ان کی اہلیہ کا نام سفینہ شیخ ہے جن کا تعلق شعبیس انڈسٹری سے نہیں جبکہ ان کے بیٹے شعبیس انڈسٹری کے ٹاپ ٹیلنٹڈ ایکٹرز میں ہوتا ہے ان دونوں کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہ بھی اس ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں خوبصورت اداکارہ مریم نور کی ان کے ہسپنڈ کا نام اسماعیل بٹ ہے جو کہ خود ایک بہترین پائلٹ ہیں وہ شعبیس انڈسٹری سے ان کا کوئی تعلق نہیں انہیں آپ بے شمار ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں ان سم اداکار نوید رزا کی ان کی اہلیہ کا نام کمل رزا ہے جن کا تعلق شعبیس انڈسٹری سے نہیں ان کی ایک بیٹی ہے انہیں آپ ریسن ڈراما سیریل پیاری نمو میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں نام بر اداکار سلیم میراج کی ان کی اہلیہ کا تعلق شعبیس انڈسٹری سے نہیں ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے انہیں آپ بے شمار ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس رامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ہینڈسوم ادھاکار یاسر شورو کی ان کی اہلیا کا تعلق شعبس انڈسٹری سے نہیں ان کی ایک بیٹی ہے یہ آج کل ڈراما سیریال داؤ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھائی دے رہے ہیں اور اب یہ اس رامے میں بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں نامور ادھاکارہ کنزا ملکی ان کے اسپرنٹ کا تعلق شعبس انڈسٹری سے نہیں اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے انہیں آپ ریسن ڈراما سیریل ادھاوت میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس ڈرام میں ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں نامور ادھاکارہ ماریا واسطی کی یہ خوبصورت ادھاکارہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں انہیں آپ بے شمار ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس ڈرام میں ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں ہینڈسم عدکار آغا علی کی ان کی اہلیہ کا نام ہنہ الطاف ہے جو کہ خود ایک بہترین عدکارہ ہیں ان دونوں کی جوڑی کو ان سکرین بھی بہت پسند کیا جاتا ہے انہیں آپ ریسن ڈراما سیریل دوکہ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اس ڈرامے میں ان کی شاندار عدکاری کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس ڈرامے میں ایک اہم کردار نے باتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں اس نے آپ کو محسوس کیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ